موسیقی نازل غمِ حسین میں قرآن کی آیتیں ہوتی کہاں یہ پوچھئے روح الامین سے نازل غمِ حسین میں قرآن کی آیتیں ہوتی کہاں یہ پوچھئے روح الامین سے آتانا درمیان چورو مالِ سیدہ ان آسووں کا بوجھ نہ اٹھتا زمین سے آتانا درمیان چورو مالِ سیدہ ان آسووں کا بوجھ نہ اٹھتا زمین سے رحم اللہ من قرآن الفاتحہ موسیقی لا حول ولا قوة إلا باللہ السمیل علیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعب الرجیم خسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی آہدانا لحاظا وما کنا لنہتدیا لولانا آدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق السلام والسلام والتحیت والاکرام على سیدہ اسل ماں فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب لغائل حمد والمقام المحمود مولانا ومولا الزقلین جدل خسن والخسین ابل قاسم محمد وعالی تیبین التاہرین اللہ معاسومین المظلمین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوكَهِمْ وَمُنْكِرِ فَسَائِلِهِمْ اجْمَعِنِ مِنْ يَوْمِنَا حَاسَا إِلَى قَيَامٍ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعَدُ فَقَدْ قَالَهَكُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَهُوَ اَسْتَقُ الصَّادَقِينَ وَقَوْلُهُ لَحَكُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا عَلَيْنَا لَالْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ برادرانِ عزیز، بزرگانِ ملت، صاحبانِ ایمان، اسادرانِ سرکارِ سیدو الشہداء، جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک یعنی امامِ حسین کا چہلم منانے کے لیے یہاں تک انسان یکے بعد دیگر کبھی مجالسوں کا انعقاد کر رہا ہے، کبھی شبیداریاں انعقاد کر رہا ہے، کبھی بڑے سے بڑا چروز، اپنے حیثیت کے اعتبار سے بڑا سے بڑا پروگرام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس جو بھی سرمایہ ہے وہ اگر ہم حسین کے غم میں خرچ کر دیں، اگر وہ ہمارے اہلِ بیت کے حسین کے غم میں اگر خرچ ہو جائے تو بڑا فقر ہوگا عزیز آن اگرامی، اور چاہتا یہ ہے، کوشش یہ کرتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، ہم اپنی دولت کو، اپنی محنت کو، ہم جو ہے اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو جو ہے ہم حسین کے غم میں سر فکر کریں، ایسے جانے میں ہوتا ہوں، کیوں؟ اس لیے عزیز آن اگرامی کہ دیکھیں حدیث ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے گزرا ہے، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، توجہ چاہتا ہوں، اور شاید میری آواز بعد تک جا رہی ہے، تمام امیر سے گزارش اس بات کی کی جا رہی ہے، کہ جو افراد باہر کھڑے ہوئے ہیں، اس سے دستے بستے گزارش ہے، کہ وہ فرش آزا پر تشریف لائے، تو عزیز آن اگرامی، اس میں حدیث میں کیا ہے، شاید فرمائے، انر خسین مصباحل ہوتا، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، بھائی چراغ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے گھروں میں اگر لائٹ گل ہو جاتی ہے، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، یعنی چراغ کئی قسم کا ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں میں جب لائٹ گل ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، شما روشن کرتے ہیں، توجہ چاہتے ہیں، عزیز آن اگرامی، کیا کہتے ہیں؟ شما روشن کرتے ہیں، اچھا جب شما روشن کرتے ہیں، اور سراسی، اگر ہلکی سی، ہلکی سی، اگر ہلا ہلکی سی، اگر ہوا آ جائے، تو ہمارے گھروں کی جو ہے، یہ چراغ، یہ روشنی جو ہے، یہ شما بوجھ جاتی ہے، مگر حسین کا چراغ ایسا ہے عزیز آن اگرامی، کہ جاہے ظلم کی آدھی، کتنی تیز چلتی رہے، یہ حسین کا چراغ ایسا ہے، جہاں پوچھتا نہیں ہے، توجہ ہے، یہ حسین کا چراغ ہے جیدوں، بے شک حسین، ہدایت کا چراغ ہے، اچھا جیدان اگرامی، آپ جانتے ہیں یہ موسم ہے، کہ جب ہمارے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، آپ موسم ہے، دیکھتے رہتے ہیں، کہ جب چراغ روشن ہوتا ہے، یا لائٹ روشنی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہاں پہ پروانے جمع ہو جاتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، وہاں پہ جب پروانے جیسے ہی آپ نے، آج کا جو موسم ہے نا، اگر آپ شمع روشن کریں، تو وہاں پہ پروانے آ کر کے جو ہے، اس کے قریب آتے رہیں گے، اگر لائٹ روشنی ہے، تو اس کے قریب پروانے آتے رہیں گے، مگر یہاں پروانے روشنی ہے، دنیا کے چراغ ہے، کہ جہاں پروانے آتے ہیں، تو انہیں زندگی نہیں، موت ملتی ہے، توجہ ہے، یعنی زندگی نہیں، انہیں موت ملتی ہے، لیکن ہو بھائی، اگر آج روشن، اگر آپ نے چراغ روشن کیا، وہاں پہ دیکھئے، اگر تمام کے تمام پروانے آتے رہیں گے، لیکن جب صبح کر دیکھئے گا، تو تمام کے تمام پروانے مردہ پائے گے، تو یہ دنیا کے چراغ ہے، جہاں زندگی نہیں، موت ملتی ہے، حسین کا چراغ وہ چراغ ہے، کہ جو بھی آیا، یہ سروار پڑے پر محمد و آلہ، یہ حسین کا چراغ ہے، عزیزان مہترامی، کہ جہاں انسان کو موت نہیں، زندگی حاصل ہوتی ہے، یہ دنیا کے چراغ ہوتے ہیں، عزیزان مہترامی، کہ جہاں زندگی نہیں، موت ملتی ہے، یہ واحد حسین کا چراغ ہے، جہاں انسان کو موت نہیں، اگر مزید آ جائے، تو اسے شفا مل جائے، اگر کسی کوئی حاجت مند آ جائے، تو اس کی ضرورت کو پوری کیا ہے، اور اگر عزیزان مہترامی، تو یہاں زندگی ملتی ہے، اور عزیزان مہترامی، یہاں ممبر پر انسان آتا ہے، تو کیوں آتا ہے، یہاں ممبر پر آتا ہے، تو وہاں صرف اور صرف فضائل اہلِ بیت بیان کرنے کے لئے آتا ہے، اپنے گھر کے روایت بیان کرنے کے لئے، نہیں آتا ہے عزیزان مہترامی، لہٰذا میں اس ممبر پر آیا ہوں، فضائل اہلِ بیتا، اور مصابع اہلِ بیت بیان کرنے کے لئے، اور یہ سوچ کر کے، میں یہاں ممبر پر قدم رکھا ہوں، کہ اگر کہیں ٹھوکر لگے گی، تو سہارا یہ دیں گے، کیوں یہ سہارا دیں گے، اس لئے کہ جب مشکل پڑے گی، تو مشکل کشا کے مشکل کے وقت، انسان مشکل کشا کو آباد دیتا ہے، اور کیوں نہ مشکل کشا کو آباد دی جائے، اس لئے کہ جب انسان جو ہے، بھئی تاریخ بھی تو یہی کہتی ہے، کہ اسے بلاؤ، اسے بلاؤ جو مفلسوں اور غریبوں کے بلانے پر آ جائے، اسے نہ بلاؤ جو پیغمبر کے بلانے پر بھی نہ آئے، سروار بیجبار محمد والی، تو عزیزان کرامی میرا موضوع ہے، ہدایت، پروردگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے، کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری دیکھئے، مجمع نہ دیکھئے گا، کہ ہم کتنے افراد، تشریف فرما ہیں، جتنے بھی افراد یہاں پر تشریف فرما ہیں، اگر ان کی بھی توجہ ہمارے طرف ہو، تو شاید میں یہ سمجھوں گا، کہ میں نے جو محنت کیے، وہ ہماری کامیاب ہو گئی، ناکام، ایک سلوار پڑے پر محمد والی میں، ارشاد اور آئے کی بے شک ہدایت کی سمجھ داری ہماری ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہماری یادوں میں ہے، تو عزیزہ نگرامی، پروردگارِ عالم نے ہماری ہدایت کے لیے، ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاؤں کا سسلہ قائم کیا ہے، بھئی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاؤں کا سسلہ قائم کیا، اور یہاں تک کی، جب نبوت کو آخری مزل پر پہنچا دیا، آواز دی میرے حبیب، یاد رکھو، اس وقت تک تم دنیا سے رخصد نہ ہونا، جب تک کہ تم اپنے بات کے لیے، ہاتھیہ رہنما کا انتظام نہ کر دینا، یاد رکھو، ایسی رسالت بیکار ہے، کہ جس کا سسلہ قیامت سے پہلے منقطع ہو جائے، جس کا سسلہ قیامت سے پہلے ختم ہو جائے، تم ایک بشری شکل میں نہ رہو، لیکن تمہارا پیغام رہے، تمہارا ایمان رہے، تمہارا قرآن رہے، یہاں تک کی کردار خود پر کر کے آواد دے، کہ یہاں اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، بلکہ کل کے کل محمد ہے، ایک سروا کے جبر محمد والے، تو عزیز آنے گرہ میں انشاءد ہو رہا ہے، پیش ہدایت کے ذمہ داری ہماری ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے یادوں میں ہے، تو عزیز آنے گرہ میں، پروردگارِ عالم نے، ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاؤں کا، جو سسلہ قائم کیا ہے، اور اس کے بعد جب نبوت کا سسلہ ختم ہوا، پھر امامت کا سسلہ ہے، عزیز آنے گرہ میں، اور آج ایک امام ہمارا، پردے غیب کے اندر ہمارے رہبری کر رہا ہے، توجہ چاہتے ہو عزیز آنے گرہ میں، پروردگارِ عالم نے، ہماری ہدایت کا انتظام قید کر دیا، اور کوئی دور، کوئی زمانہ، ایسا نہیں گزرا، کہ جبکہ پروردگارِ عالم نے، ہر دور میں، پروردگار کبھی ہم کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا، پروردگار ہمیں نہیں معلوم تھا، پروردگار، تو نے ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کیا تھا، نہیں، اس وقت بھی پروردگارِ عالم نے انتظام بھی کیا تھا، کہ جب کوئی دنیا میں ایک بھی آدمی ہدایت، ہدایت حاصل کرنے کیلئے موجود نہیں تھا، جب بھی پروردگارِ عالم نے، ہدایت کا انتظام کیا ہے، تاکہ کل تم پروردگار پر اعتراض نہ کر سکو پروردگارِ عالم نے ہدایت کا انتظام کیا اور پروردگارِ عالم نے اپنی طرف سے نمائندوں کو اپنی طرف سے حادی اور رہنمہ کو اس دنیا میں بھیج کر کے بتاتیا یاد رکھو اگر ہمارے بھیجے ہوئے نمائندوں کے سامنے سر چھکا دو گے تو آدمی کہے جاؤ گے اور ان کے سامنے اگر اکڑ جاؤ گے تو ابلیس اور شیطان کہے جاؤ گے ان کے سامنے آ کرو گے اور قدرت کا یہ قانون آج تک زندہ ہے اور انسانوں کو آوازت دے رہا ہے کہ اولاد یا آدم ہوشیار ہو جاؤ تمہارے سامنے تمہارے موری سے آلہ کی تاریخ موجود ہے تم نے دیکھا ہوگا کہ جس نے بھی ہمارے نمائندوں کے سامنے سر نے چھکایا ہے اس کا کیا حش ہوا ہے اب تمہیں اختیار ہے چاہو تو سر چھکا کر کے آدمی بچاؤ ورنہ سرکشی کر کے ابلیس اور شیطان بن جاؤ کیا کہنا ہے انہوں نے خاصان خدا کا کہ جن کی اطاعت میار انسانیے تھے جن کی فرمہ برداری بنیاد و شرافت ہے ان کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرتے تو انسان انسان بن جائے اور اگر ان کے سامنے اکڑ جائے تو ابلیس اور شیطان بن جائے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان کا کیا ذکر ہے انسان بھی اگر اس کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرتے تو مسلمان بن جائے مسلمان کا سر جگائے تو صاحب ایمان بن جائے سائے پہ ایمان کا سر چکا دے تو بوزرو سلمان بن جائے سلوات بے ایبن محمد بھئی اس بارگاہ کی جلالت کا اندازہ کون کا سکتا ہے کہ جس بر سن نیاز خم کرنے والے صرف انسانی والے بھی ہیں عرش کا تارہ بھی ہے کلام اللہ کا پارہ بھی ہے یہاں آ کر رزوان گرزی نہ بنے تو رزوان رزوان نہ رہ جائے جبرائیل خدمت نہ کرے تو سید الملائکہ نہ رہ جائے آسمان والے حاضری نہ دیں تو قابل فلق نہ رہ جائے نجم فلق اگر سجدہ نہ کرے نجم فلق اگر سجدہ نہ کرے تو مقدر روشن نہ ہو قرآن مدھ نہ کرے تو سامیت رہ جائے سلوات پڑے بر محمد انسان کی زندگی اور اس کا وجود صرف اور صرف دو چیزوں سے قائم ہے ایک اس کا دل دوسرے اس کی زبان جتنا دل پاکیزہ ہوگا اتنی ہی انسانیت روشن تر ہوگی اور جتنی زبان فسیح و بلی ہوگی اتنی ہی شرافت واضح تر ہوگی انسانیت کا کل کمان گئی ہے کہ دل کو مرکز علوم و کمالات بنا لے اور زبان کو مرکز حق و صداقت کا ترجمان اور جب انسانیت کے لیے علوم و کمالات کا ہونا سرودی حضیدان اگرامی تو جسے انسانیت کا رہنمہ بنایا جائے گا اس کے علم و کردار کا کیا عالم ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ پرورتگار عالم نے جسے بھی دنیا انسانیت کا رہنمہ بنایا ہے انہیں ان دونوں چوزے سے ضرور نوادہ ہے دل کو علوم و فلون کا مرکز بنایا تو زبان کو مرکز حق و صداقت کا ترجمان اور کبھی کبھی یہ یہ اور اس قدر نمائی ہوئے کہ دل کے علوم پہ نگاہ گئی تو باقرالعلوم کا لقم مل گیا زبان کی صداقت پر نظر گئی تو صادق آل محمد کا خطام مل گیا اور کیا کہنا اس امام برحق کا کہ جو خود تو صادق آل محمد ہے اور اس کا باق علوم اولین و آخرین اور باق بیٹے پر ہی کیا منصر ہے میں تو کہتا پورے خاندان میں دیکھ لیجئے جس طرح دیکھو سب علم کے پیکر میں سب صداقت کے پیکر میں علم ایسا تو دشمن بھی مسائل دریافت کرنے آئے صداقت ایسے ہی کی نصارہ پھر مباہلے کی ہمت نہ کرے سلوات بیجبر محمد والے آئیے عزیزانِ گرامی آئیے صادق آل محمد کا تذکرہ آ گیا ہے تو ایک شکرہ آدھر کر ہوا عزیزانِ گرامی کہ یہ اہلے بیتے آتھار کے کردار کی یقصانیت اور ان کے اتحاد کا نتیجہ ہے کہ معصومین نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہماری روایت کو ہم میں سے کسی کی طرح منصوب کر دیا جائے کوئی حرج نہیں ہے ہمارے اول کی بات آخر کی طرح منصوب کر دیا جائے اور آخر کی بات اول کی طرح منصوب کر دیا جائے کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کیوں حرج نہیں ہے اس لئے یہ حرج وہاں ہوتا ہے کہ جہاں اول کچھ کہتا ہے آخر کچھ کہتا ہے لیکن یہاں تو عالم یہ ہے کہ جو اول نے کہا وہی آخر نے کہا جو آخر نے کہا وہی اول نے کہا جو اول نے کہا اس کا ذمہ دار آخر جو آخر نے کہا اس کا ذمہ دار اول ہے اب سب کا مقصد ایک ہے سب کا کلام ایک ہے سب کا مدہ ایک ہے سب کا حدف ایک ہے اور کیوں نہ ہوتا عزیز آنگرامی بھئی ذات میں جدائی ہوتی کوئی افتراغ نہیں کوئی جدائی نہیں اما جدائی بھی ہو تو کیوں کیسے ہو اس لیے کہ جب سب خدائی کے یہاں کے ترجمان ہیں بھئی ذات میں جدائی ہوتی بیان میں جدائی ہوتی اگر ذات میں جدائی ہوتی لیکن یہاں تو ذات کا عالم یہ ہے کہ اول بھی محمد ہے اوسط بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے بلکہ کل کے کل محمد ہیں ایسا اتحادِ فکر و نظر ایسی یقصانیت کہ سب کا قول ایک ہے سب کا مقصد ایک ہے سب کا حدف ایک ہے سب کا مقصد ایک ہے عزیزان اگرامی جو اول نے کہا اس کا ذمہ دار آخر جو آخر نے کہا اس کا ذمہ دار اول سب صادقِ آلِ محمد ہیں اور جسے چاہو تم صادق کہے کے روایت بیان کر دو کوئی غلط بیانی نہیں ہوگی اور بات جو ہے صداقت کے ساچے میں ڈھلتی ہوئی نظر آئی کیوں اس لیے کہ یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ جہاں چار ہیں مگر چاروں کے فتحیں الگ چاروں کے قانون الگ چاروں کے نظام الگ اما یہ وہ دنیا ہے کہ جہاں چودہ ہے مگر سب کا کلام ایک سب کا مدہ ایک سب کا مقصد ایک سب کا حدف ایک اور کیوں نہ ہوتا جب سب خدائی کے یہاں کا ترجمان ہے تو نہ اس کے یہاں کوئی فرق ہے نہ ان کے یہاں کوئی فرق ہے ایک سلوات پڑے بات محمد ایدیہ نگرامی علم ایسا کہ پوری کائنات نگاہوں کے سامنے ایک آئینے کی طرف بیان ایسا کہ کلام اللہ کے ترجمانی شیار دنیا نے ہر منزل پر آزمایا کبھی علوم و کمالات کا امتحان لیا تو کبھی صداقتِ لہجے کی آزمائش کی لیکن عزیزان اکرامی لیکن ایک کمال کا آثار ہے کہ کبھی یہاں در اہلِ بیعت سے خالی ہاتھ نہیں گئے جو بھی آیا وہ اپنا جواب لیتے گیا وہ دنیا کے نمائندے ہوتے ہیں عزیزان اکرام جو ہر منزل پہ اپنی چہالت کا اعتراف کر دیا کرتے ہیں یہ خدا کے نمائندے ہیں جو ہر منزل پہ سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں آئیے صادقی آلِ محمد کا تذکرہ آگیا تو ایک فکرہ آزد کرتا ہے تمہیں ایک دو چار اشارے کر کے آگے بڑھتا چلوں عزیزان اکرامی ایک دشمن دید حریہ جس کا نام عبداللہ عزیزانی تھا وہ آتا ہے چھٹے امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد عرض کہتا ہے فسند رسول میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں میں خدا کا قائل نہیں ہوں کہا ٹھیک ہے تو بحث کرنا چاہتا ہے بحث ہو جائے گی لیکن پہلے تو یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے اور یہ کونسا طریقہ ہے کہ نہ سلام نہ کلاماتیں جھگڑا شروع کر دیا بھئی تحریہ ہونے کا مطلب یہ تنہیں کہ انسان انسانیت سے خارج ہو جائے بھا اس نے یہ سنا اور رخصت ہو گیا اب لوگ حیرہ صدا ہیں کہ مولا بڑی سورو شور سے آیا تھا بحث و مباعثہ کرنے کے لئے اور بغیر بحث و مباعثہ کے چلا گیا کہاں بحث ہو گئی کہاں بحث ہو گئی ہم نے تو کوئی بحث نہیں دیکھی کہاں تم نے خورت نہیں کیا میں نے صرف اس کا نام پوچھ لیا میں نے صرف اس کا نام پوچھ لیا اب وہ اس کشم کشم پڑھ گیا کہ نام نہ بتاتا تجھے حالت ثابت ہوتی ہے اگر نام نہ بتاتا تجھے حالت ثابت ہوتی ہے اور اگر نام بتا دیتا تو فوراً یہ سوال پیدا ہوتا کہ جب کوئی اللہ ہائی نہیں تو یہ عبداللہ کہاں سے آ گیا جب کوئی اللہ ہائی نہیں کہ عبداللہ کا عبداللہ کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کوئی خدا ہے معصوم نیازی جانے مطرم کتنی خوبصورتی کے ساتھ لفظوں ہی لفظوں میں استدلال کر دیا اور دہریہ کا سارا سور و شور کھڑ گیا یہی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ لفظ عبداللہ خود بھی وجود خدا کی ایک محکم دلیل ہے شاید یہی وہ راست تھا کہ جس کے وجود کو وجود خدا کی مجسم دلیل بنا کر کے دنیا میں بھیجنا تھا اور اس کے نور کو آخری منزل میں سنوے عبداللہ ہی مرکہ کیوں تاکہ آغاز حیاتی بتا دے کہ یہ بندگی پروردگار کا سبق دینے آیا ہے بھئی عیسیٰ میں اور مسلع آزم میں یہی تو فرق ہے کہ عیسیٰ بقول خود عبداللہ تھے لیکن ابن عبداللہ نہ تھے وہ حضور سنور کائنات عبداللہ بھی تھے اور ابن عبداللہ بھی تھے عیسیٰ کی عبدیت کا اعلان خود جناب عیسیٰ نے کیا تھا لیکن حضور سنور کائنات کی عبدیت کا اعلان میراج کی منزل میں خود پروردگار عالم نے کیا تھا سرواد بھی دینے بھر تو عزیران اگرامی اسی طرح سے لوگ درے اہلِ بیت پہ آتے گئے اپنے اپنے سوالات لے کر کے لیکن میں نے عرض کیا یہ خدا کے نمائندے ہیں جو ہر منزل وہ دنیا کے نمائندے ہوتے ہیں جو ہر منزل پہ جو ہے اپنی چہالت کا اعتراف کر لیتے ہیں یہ پروردگار کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں یہاں سے تمہیں خالی آرد نہیں جاتا ہے یہ ہر منزل پہ جو ہے سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سیطان اگرامی ایک اور دشمنے دیں آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے فضند رسول یہ بتائیے کہ پروردگارِ عالم نے شیطان کو یہ کیوں اختیار دیا ہے کہ وہ ایک اکیلا شخص پوری انسانیت کو جو ہے بہکا رہا ہے اور کوئی اسے روکنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا ہے امام نے فرمایا دیکھو شیطان کے اختیار کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو خدا کے مقابلے میں یا بندوں کے مقابلے میں اور خدا یہ اختیار خود نہیں دیتا لیکن زائد ہے اگر خدا یہ اختیار یہ بھی دیتا تو خدا کے اوپر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اب رہ کے آسوال بندوں کے یہاں تو بندوں کو بھی چمرنے کا سکتا ہے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے توجہ چاہتا ہوں کیا کہ سکتا ہے وسوسے ڈال سکتا ہے اب ان وسوسوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے عقل دیا ہے اگر اس عقل کو ہوتے ہوئے تم شیطان کے وسوسے میں آ جاؤ تو تم خود ایک شیطان ہے بندوں کے یہاں وسوسے ڈال سکتا ہے جب نہ نہیں کر سکتا ہے لیکن ان وسوسے سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے اگر ان عقل کو ہوتے ہوئے ہم جو شیطان کے چکریو میں آج میں تو اس سے بہت شیطان کیا ہے تم خود ایک شیطان ہو اگر تم شیطان کے وسوسے میں آگئے اس لیے کہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے اپنی عقل کا استعمال کرو شیطان نے کب کہا تھا کہ پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا پروردگار میں جا رہا ہوں دنیا میں تیری سرات مستقیم میں بیٹھ جاؤں گا پوری انسانیت کو گمراہ کروں گا یہ تو کہا تھا سامنے سے بھی حملہ کروں گا پس پس سے بھی حملہ کروں گا دائے سے بھی حملہ کروں گا بائے سے بھی حملہ کروں گا یہ تو کہا تھا بھائی پارگاہ پروردگار میں کب انکار کیا تھا جب سیدے آتم سے انکار کیا اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے رجیب بنا دیا نکال دیا پھری دوجہ نکال دیا اما شیطان نے کب انکار کیا تھا شیطان نے کب کہا تھا پروردگار میں جا رہا ہوں تیری ہی بنا ہوئے سرات مستقیم پہ بیٹھوں گا وہاں جا کر کے پروردگار تو آتکہ سریعت قرآن راستے پہ نہیں پائے گا اللہ نے آواز جا جو تیرہ ہوگا وہ بہنک جائے گا جو ہمارا ہوگا وہ کبھی نہیں بہنک سکتا سلوات وجہ برمہم کب کہا تھا بہنک آیا تھا پروردگار میں جا رہا ہوں جب سجدہ آدم سے انکار کیا بھئی دنیا میں پہلا آدمی کون ہے آدم سجدہ بھئی اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ دیکھو جب میں آدم میں کے اندر روح فوقو تو فقعو لہو ساجدین یہی تو ہے آیت فقعو لہو ساجدین فا کے معنی یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ اچھے چلو ابلیس کو تو جانے دو اس نے تو سجدہ آدم سے انکار کری دیا توجہ ہے نا پوری توجہ بھئی اس نے تو یہاں پہ علماء تفصیل لکھنے والا لکھتے ہیں کہ آیت میں ہے کہ جیسے ہی آدم کے پترے کے اندر روح فوقا جائے فوراں تھے فوراں جو ہے سجدہ میں گر جانا ہے آیت کیا ہے فا کے معنی فوراں یعنی ادھر روح فوقی ادھر سجدے میں توجہ ہے نا علماء لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک منت کے لئے تو آیا خودا کا وفادار تھا یا نہیں کہا نہیں اگر آیت میں چھوکی یہ ہے کہ فقعو لہو ساجدین فوراں ادھر اللہ نے روح فوقی ادھر فوراں سجدے میں گر جانا ہے تو آپ پتا چلا کہ پیغمبر اسلام نے میدانِ قدیرِ خمے اگر آلی کی مولایت کا اعلان کیا من کنتو مولا فاظا علی مولا فوراں اگر ہم نے آلی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تو یہ سمجھ لو کی سب سے بڑا منافع سلامت بیجبر محمد تو شیطان نے کب کہا تھا اور بردگار میں جا رہا ہوں پرودگار میں جا رہا ہوں دنیا میں کہیں اور نہیں تیرے ہی بنائے ہوئے سراتِ مستقم بیٹھوں گا پرودگار تو اکثریت کو رہ راست پر نہیں پائے گا تو علماء لکھ رہے ہیں آیا اعتراض کیا ہے مام سے کیے گا گیلا شخص پوری انسان نے تو گمراہ کر رہا ہے کوئی بھی روکنے کوشش نہیں کر رہا ہے امام نے کیا فرمائے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے وسوسہ شیطان انسانوں کے دل میں بساتا ہے تو ان وسوسوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے دماغ دیا ہے عقل دی ہے اے نجابر نہیں کہہ سکتا کسی سے لیکن عقل کو ہوتے ہوئے اگر ہم شیطان کے وسوسے میں آ جائے تو اس سے بڑا شیطان بھئی کب انکار کیا تھا راج دیکھئے میں مسئلہ وہاں سے بلکل لے جا رہا ہوں چونکہ امامت کا مسئلہ حضیدان اکرامی جو ہوتا ہے وہ بڑا سنگین مسئلہ ہوتا ہے پرورتگار عالم میں نے ارد کیا پرورتگار عالم اپنی طرف سے جس بھی حادیہ اور رہنمہ کو بھیجتا ہے نا انہیں پورا علم دے کر کے بھیجتا ہے میں نے ارد کیا وہ دنیا کے نمائندے ہوتے ہیں جو اپنی چہالت کا اعتراف کرتے ہیں یہ خدا کے نمائندے ہیں جو ہر منزل پر سلونی کے دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضیدان اکرامی تو جو چاہتا ہو تو شیطان نے بہکایا اور کہاں کی پرورتگار تو اکسدیت کو رہے راستے پر نہیں پائے گا اب حضیدان اکرامی دیکھئے کہاں بہکایا جنابِ ابراہیم کا واقعہ قربانی کا لے لیچے بھائی جب جنابِ ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے فردند اسماعیل کو سبا کر رہا ہوں اب اس خواب کی تابعی اس خواب کو اپنے فردند اسماعیل کو بیان کیا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں سبا کر رہا ہوں بیٹا نے کیا کہا بابا آپ نے اگر خواب دیکھا ہے تو آپ حکمِ خدا کی تابعیل کریں بے شک میں راضی ہوں ٹھیک اب دیکھیں شیطان نے کب کہا تھا پرورتگار بھائی دیکھیں شیطان جو ہے پوری نظام کو لے کر کے جا رہا ہے پوری نظام کو گمرہ کر رہا ہے اب دیکھیں کس کس طریقے سے جنابِ ابراہیم خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے فردند تو خواب کر رہا ہوں اب اپنے فردند جنابِ اسماعیل سے بیان کرتے ہیں بیٹا بھی راضی اب ایک مردبہ جب دونوں باپ بیٹا باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا انہیں کے چلا سبا کرنے کے لئے تابچھو ہے نا تو جنابِ ابراہیم سے شیطان نے کہا ابراہیم کہاں لے جا رہا ہے بچے کو سبا کرنے کے لئے برابے کی اولاد ہیں نا جنابِ اسماعیل برابے کی اولاد دو ہی اولادوں تھے ایک جنابِ اسماعیل دوسرے جنابِ اسحاب برابے میں دو ہی اولاد تھے تو شہدان آیا اے ابراہیم یہ اسماعیل کو کہاں لے جا رہا ہے سبا کرنے کے لئے بھائی نسل کیسے چلے گی نسل کیسے چلے گی اگر یہ بھی تم رہے خدا میں زبا کر دیے تو تمہاری نسل آگے کیسے چلے گی اب ایک مرتبہ جنابِ ابراہیم نے کہا میں تو یہ خوب پہچانتا ہوں تو ابلیس ہے ہے نا تو ابلیس ہے بھاگ نہیں رہا تھا ایک مرتبہ جنابِ ابراہیم نے پڑھی اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ جیسے ہی پڑھی شیطان بھاگا بھاگا پھر پلٹ کے آیا اے کچھ موامہ صاحب کچھ لگ رہا ہے سہل میں گھوم رہا ہے کہ بھائی جنابِ ابراہیم کو نہیں بھاگا سکا کیوں نہ بیٹوں کو کہا جائے شاید یہ بھاگ جائے اب آیا جنابِ اسماعیل کے پاس تمہیں تمہاری زندگی عیسیس نہیں ہے بھاگ جائے انہوں نے بھی آواز دیا کہ میں تجھے خوب پہچانتا ہوں تو ابلیس ہے تو نہ جنابِ ابراہیم پر گمراہی کا تام پھیک بھائیا ہوں اور نہ جنابِ اسماعیل پر گمراہی کا تام پھیک بھائیا اب کیا ہوا اب دماغ لگا رہا ہے آپ کیا کریں تو چونکہ ماں کا دل بہت کمزور ہوتا ہے ماں کا دل جو ہوتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے میں نے کہا تھا انسان کے دل میں شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے چابر نہیں کر سکتا توجہ ہے اب دماغ لگایا کہ میں نے نے جنابِ ابراہیم کو گمراہ کر پایا اور نے جنابِ اسماعیل کو گمراہ کر پایا اب آیا سوچے ابراہیم جنابِ حاجرہ کے پاس انہوں نے بھی کہا تُو دور ہو جائے تُو ابلیس ہے انہوں نے بھی کہا تُو دور ہو جائے تُو ابلیس ہے بھادا اب وہ کشمہ کشم پڑ گیا بھائی تُو جنابِ ابراہیم پر نہ تُو بھائی کا دام پھیک پایا جب جنابِ ابراہیم کے پاس آیا کہا بھائی تُو آخری ہے آخری آئیے اولاد تمہاری جو ہے ایک ہی اولاد ہے اب ان تمہاری نسلے کیسے چلے گی میں اس وقت جو مشورہ تم کو دے رہا ہوں ابلیس کہہ رہا ہے میں اس وقت تم کو جو مشورہ دے رہا ہوں بہت اچھا مشورہ دے رہا ہوں بہت صحیح مشورہ دے رہا ہوں ذرا سوچو تو اس کو کہا میں تو یہ خوب پہچانتا ہوں ابلیس کہتے ہی اس کو ہیں جو پہچان کر بہکائے ابلیس تو کہتے ہی اس کے ہیں جو پہچان کر بہکائے نہ پہچاننے والا کبھی نہیں بہکائے گا تو جو اے نا تجانے گرامی تو نہ جنابِ عبراہیم پر گمراہی کا دام پھیک پایا اور نہ جنابِ اسماعیل پر گمراہی کا دام پھیک پایا اور نہ جوجہ عبراہیم گمراہیم نہ جوجہ عبراہیم جنابِ حاجرہ پر گمراہی کا دام پھیک پایا آلہکہ مازی میں نو جیسے اُللہ ازم کی بیوی کو گمراہ کر دیا تھا وہ تو نو کے زمانے میں لوت کی بیوی کو گمراہ کر چکا تھا اب یہ شیطان جو ہے چکر آیا ہوا ہے گبر آیا ہوا ہے کہ آخر جنابِ حاجرہ گمرہ کیوں نہیں تو میں جانتا ہوں حضرتانِ گرامی کہ جنابِ حاجرہ گمرہ کیوں نہیں ہوئے اگر جنابِ حاجرہ صرف ایک ماں ہوتی تو گمرائی کا خطرہ تھا گمرائی کا خوف تھا جنابِ حاجرہ اگر صرف ایک ماں ہوتی تو گمرائی کا خطرہ تھا گمرائی کا خوف تھا مگر جنابِ حاجرہ صرف ایک ماں نہیں بلکہ اسماعی جیسے معصوم کی ماں بھی ہے ہمارے ہائے دلی ہائے سنوان ہمارے ہائے چکرائیا ہوا ہے ہم نے جنابے ہم نے جو ہے لوت کی بیوی کو گمراہ کر چکا تھا نوح جیسے اولولازمن نبی کی بیوی کو گمراہ کر دیا آخر جنابے ہاجرہ گمراہ کیوں نہیں ہوئی تو میں جانتا ہوں کہ جنابے ہاجرہ گمراہ کیوں نہیں ہوئی اگر فقط ایک ماں ہوتی تو گمراہی کا خطرہ تھا گمراہی کا خوف تھا مگر جنابے ہاجرہ صرف ایک ماں نہیں بلکہ اسمائل جیسے معصوم کی ماں بھی ہے تو جو ایک معصوم کی ماں ہو جو ایک معصوم کی ماں ہو ان کا نام ہے جنابے ہاجرہ جو گیارہ معصوموں کی ماں ہو ان کا نام ہے فاطمت زہرہ سلوات بے جیب تو جو ایک معصوم کی ماں ہو تو اب جہاں جیبی جو ہے شکرہیا ہوا ہے تو میں نے ارد کیا جنابے ہاجرہ گمراہ تب ہوتی جب ایک ماں ہوتی اسمائل جیسے معصوم کی ماں بھی ہے دیکھیں فضیلتیں جو ہوتی ہیں نا یہ در اہل بیت ہیں یہاں فضیلتیں کم نہیں ہوتی ہیں یہاں فضیلتوں کا امبار لگا ہوا ہے جیسا کہ حسین نے کہا کیا کہا جیسا نانا مجھے ملا وہ ایسا نانا رسول کو بھی نہیں ملا یہی تو کہا تھا نا جیسا نانا میں نانا کے جو فضیلت ہے حسین کی وہ نانا رسول اللہ سے فضیلت میں پڑھ گئے نا حسین جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جو ایک معصوم کی ماں ہو ان کا نام ہے جنابِ حجرہ جو گیارہ معصوموں کی ماں ہو ان کا نام ہے فاطمت زہرہ جو بارہ معصوموں کی ماں ہو ان کا نام ہے فاطمہ بنتِ آساد سلوات بے جے بنو شیطان کب سے بہکا رہا ہے اس وقت سے جب دنیا میں ایک آدمی سعید ہے آدم سے اس وقت سے پورے نسام کو لے گے چھلا ہے بہکانے کے لئے اور اب تک بہکا رہا ہے تو بہکا رہا ہے بہکاتے بہکاتے اس منزل پر آیا جنابِ ابراہیم کو انہوں نے لاحول پڑی جنابِ اسماعیل کو ان کو بھی نہیں بہکا پایا جنابِ حجرہ کو جنابِ ابراہیم کامیاب ہوگئے اب آیت آئی کیا؟ امامہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمہ سے ہے نا؟ ابراہیم اس امتحان میں سو فیصد کامیاب ہوئے جب سو فیصد کامیاب ہوئے پوری توجہ چاہتا ہوں جب سو فیصد کامیاب ہوئے آوازِ پرودکارِ عالم نے انہی جائلوں کا لنہ سے امامہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں اچھا؟ جیسے ہی ابراہیم نے دیکھا کہ امامت مل لئی ہے بھئی امامت اتنی سستی نہیں ہے امتحان دینا پڑتا ہے تب جا کر منزلِ امامت پہ کوئی فائز ہوتا ہے یاد رکھو عزیزہ نگرامی امامت کہاں سے چلی؟ امامت کہاں سے چلی؟ جنابِ ابراہیم سے امامت چلی ہے یاد رکھو عزیزہ نگرامی جب ابراہیم جو ہے سو فیصد کامیاب ہوئے اللہ نے کہا اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے آوا دی کالا و منزلیتی پروردگار یہ امامت کا اہدہ جو ہے میری زرریت سے کرتے نہ میں نے ارد کیا آپ کے سامنے جنابِ ابراہیم کی کتنی اولاد تھی دو ایک جنابِ اسماعیل اور ایک جنابِ اسحاق امتحان کس نے دیا کس نے انجام دی جنابِ اسماعیل کی پوری توجہ دو بیٹے تھے ایک جنابِ اسحاق میں اپنے مجمعوں کو اس لئے بتانا چاہ رہا ہوں اجیزان اکرامی کہ یہ امامت کا جو مسئلہ ہے یہ کہاں پر جو ابراہیم کے دو بیٹے تھے ایک جنابِ اسماعیل تھے اور ایک جنابِ اسحاق تھے لیکن مجمع کو بتانا یہ ہے تاکہ ان نوجوان کے دماغ میں رہے یہ بات کہ اگر کوئی آدمی ہم سے پوچھ لے کہ یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ یہ امامت کا جو مسئلہ چلا ہے جانے گرامی جیسے ہی انگا نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں جنابِ ابراہیم نے آواز دی کہالا ہمیں سوریہ تے پروردگار یہ امامت میری سوریہ سے کر دینا تو ایک مطلب پروردگار یہ عالم نے آواز دی میرا یہ ہوتا ظالموں کو نہیں بن سکتا یہ تو کہا نا ظالم کو میرا ہوتا ظالم امام نہیں بن سکتا مسلوم بن سکتا گناہگار نہیں بن سکتا معصوم بن سکتا ہے تو اجیدان اگرامی یہ قبلِ محمد پہلا امام کون بھئی امامت کہاں سے چلی جنابِ ابراہیم سے چلی ہے نا تو اس کا مطلب یہ کہ قبلِ محمد پہلا امام ابراہیم بعدِ محمد پہلا امام علی ایک کعبے کو بنایا دوسرا کعبے کے اندر پیدا ہوا سلامات بے دے سلامت بے امام وصل اللہ لارد لائے جلی لائے جلال اللہ حلات زفت محمد رأس ہےечanı*** تو قبل محمد پہلائے 아니라ِ محمد پہلا امام durch والی پہلا امام علی سے محمد پہلائے محمد ابراہیم سے razindر حیمر beta بحہر stoppiíb subapssite کو ярمارہی میں پرید کو طرح دوسرا اربعہ بنیوں ثانی اور Seitانی صورت اپنا کرد ہے تن видели انیا کے کرونے لازل ہم ان کے ذات then پہلا ا такие فضل بھیندگار ہتبار کہوں create ا علیہ ویڈالرو ڈاللی میں ملہوے کے اس مویڈ آرو فید ہیں ابراہیم نے کہا کالا میں ذریعہ تھی پروتگار یہ امامت میرے ذریعہ سے کر دینا ذریعہ سے کر دینا تو اب عزیز آنِ قرآمی جیسے ہی جو ہے جنابِ ابراہیم نے کہا کہا بالکل اللہ نے کہا بالکل یہ تمہاری ذریعہ سے امامت چاہے گی بھائی عزیز آنِ قرآمی اب یہاں پہ ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں کین نبوت کا اہدا بنی اسرائیم میں تو کوئی نبی آیا ہے کوئی امام آیا نہیں تو اب عزیز آنِ قرآمی یہ نبوت کا اہدا ایک جنابِ ابراہیم کے اندر اہدا تو تھا ہی وہ کس کا اہدا یہ دوسرا اہدا ابراہیم نے مانگا کونسا اہدا امامت کا اہدا پہلا اہدا یہاں دو ہوتے ہیں جنابِ ابراہیم کو ایک ہے نبوت کا اہدا دوسرا ہے امامت کا اہدا نبوت کا جو اہدا ہے یہ پروردگار کی آتا ہے امامت کا جو ہوتا ہے یہ ابراہیم کی demand ہے توجہ چاہتا ہوں مجھے جانے کے رامی یہ امامت کا جو ہوتا ہے یہ آواز جانے کے رامی چنابِ ابراہیم کیا کرتے ہیں جب اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں اس کے بعد چنابِ ابراہیم نے آواز دی پروردگار ومن زوریت ہی یہ امامت کا ہوتا جو ہے ہمارے زوریت سے کر دینا تاہاں یقیناً تمہارے زوریت میں جائے گی اب اس کے بعد جنابِ ابراہیم نے دعا پر دعائیں مانگ رہی ہے پہلی دعا پروردگار میری نسل سے امتی میرے نسل سے مسلمان امتی چلتی رہے اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں جنابِ ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں پروردگار میری اولادوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے پھر اس کے بعد جنابِ ابراہیم دعا کرتے ہیں تو قرآن کی آیت ہے پروردگار میری اولادوں کو بُتھ پرستی سے بچا لے تو یہ کے بعد دعا کر رہے ہیں جنابِ ابراہیم کیا قرآنِ محبت کی آیت کہ پروردگار ہماری اولادوں کو ہماری نسل میں بُتھ پرستی کو بچا دے بُتھ پرستی کی نجاست سے اٹھا دے تو اب ایک مرتبہ جو ہے جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاہ ہو رہا ہے خطبہ کون پر رہا ہے جنابِ ابو تالی جنابِ ابو تالی خطبہِ نکاہ پر رہا ہے الحمدللہ اللہ جو جاننا میں نسلِ ابراہیم یعنی گویا جو ہے جنابِ ابو تالی بتانا چاہ رہا ہے کہ شکر ہے تاریف ہے اس پروردگار کی کہ میں پروردگار عالم نے مجھے نسلِ ابراہیم میں قرار دیا تو اب میں دنیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابو تالی کو کافر سمجھنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب درودِ ابراہیم میں پڑھتے ہیں جو کیا پڑھتے ہیں جنابِ ابو تالی کیا کہے رہے ہیں الحمدللہ اللہ جو جاننا میں نسلِ ابراہیم یعنی جنابِ ابو تالی پہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ نے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے نسلِ ابراہیم میں قرار دیا کو نسلِ ابراہیم میں قرار دیا تو آپ جو مسلمان یہ درود پڑھتے ہیں جسے درودِ ابراہیم ہی کہتے ہیں اللہم سلی و بارک علی محمد و آلِ محمد تما سلیتا و بارکتا و ترحمتا علی ابراہیم و آلِ ابراہیم و آلِ ابراہیم آماتم و ابو تحریف درود بھی پڑھ رہے ہو اور کافر بھی سمجھ رہے ہو سلوات بھی دے برمحمد تو عزیدان اگرامی تم ابو تحریف کو کافر بھی کہ سمجھ رہے ہو اور جو ہے درودِ ابراہیم میں جنابِ ابو تحریف کہہ رہے ہیں کیا الحمدللہ تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا بھئی قرآن تو کم سے کم صحیح دماغ سے صحیح جو ہے اس لئے کہ قرآن کو بھی پڑھنے کے لئے کہا ہے آفالا یا تدبرون القرآن قرآن میں تدبر کرو غور و فکر کرو فقط حافظے سے کام نہیں پڑھے گا اس میں غور تو کرو کہ قرآن میں اللہ نے کیا لکھا ہے ابراہیم جنابِ ابو تحریف کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ جاننا من نسلِ ابراہیم کہ میں اللہ کا شکر ہے کہ پرورتگان نے مجھے نسلِ ابراہیم میں قرآن دیا تو جب نسلِ ابراہیم ہے تم درود بھی بھیج رہے ہو اسے کافر بھی سمجھ رہے ہو تو عزیز آنِ قرآن اب دنیا اسی ابو طالب کو لے کرتے عزیز آنِ قرآن چونکہ اللہ نے جسے میں دنیا انسانیت کا رہنمہ بنایا ہے اور دنیا میں بھیج رہا ہے تو ہماری ہدایت کے لئے بھیجائے طاقت دکھانے کے لئے نہیں بھیجائے کہ جاؤ تم دنیا میں فتحہ سے ادھر ہو تم دنیا کو دکھاؤ تو تم کتنے پاورفول آدمی ہو کافر ہو تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بیتیک بھی لڑتا ہے سپاری اللہ نے اگر چنگی کرنا مقصود ہوتی تو ایمہ موسین شہید نہ ہوتی اگر شجاعت دکھانا مقصود تھا لیکن نہیں ہم بھی یہ جلوس نکالتے ہیں یہ تازیہ نکالتے ہیں اور بڑے آدب و حترام کے ساتھ نکالتے ہیں اسی جانے کے لئے ہیں ہم دنیا کے کوئی بتا نہیں سکتا کہ ہم نے کسی کے دین پر جو ہے کبھی کوئی تفسرہ کیا ہو کہ تمہارا دین ایسا ہے تمہارا مذہب ایسا ہے لیکن ہاں ہمارے ہاں لوگوں نے فتوے چاری کر دیئے ہیں ہمارے ہاں لوگوں نے فتوے چاری کر دیئے ہیں لیکن عزیزہ نکالتے ہیں ہم اسی لئے ہم روڈ پہ جو ہے ہم روڈ پہ جو ہے جلوس نکالتے ہیں تازیہ نکالتے ہیں علم نکالتے ہیں تاکہ دنیا دیکھے کہ ایک پیاسے کا غم منعیا جا رہا ہے یہ جلوس ہم روڈ پہ لے کے نکلتے ہیں یہ اتحاد کا جلوس ہے یہ لڑائی کا نہیں ہے یہ تحریک ہے عزیزہ نکالتے ہیں یہ باطل کے خلاف آواز ہے میں آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں امام حسین کا عربعین منانے کے لئے منانے کے لئے لیکن ابھی مجلس تمام ہو جائے گی اور جب مجلس تمام ہو جائے گی تو آپ جلوس نکالیں گے آپ عالم برامت کریں گے اور اس کے بعد نوحہ خانی کرتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے سینہ سنی کرتے ہوئے روڈ پہ نکلیں گے اور حسین کا غم مناتے رہیں گے لیکن میں آپ کے لئے دعا نہیں کروں باکھوں اس لئے میری دعا کی کیا ویل ہوئے میری دعا کی کیا ویل ہوئے اس لئے جب آپ جلوس لے کر کے علم لے کر کے ذریعے لے کر کے زلجنہ لے کر کے جب آپ روڈ پہ نکل کر کے حسین کا ماتم کرتے ہیں وہ میں نے دیکھ محسوس کرنے والی بات ہے دیکھنے والی بات نہیں ہے ارے کوئی بیبی ہوتی ہے جلوس کے پیچھے دعا کرتی رہتی ہے اے پروردگار میرے بچے کا ماتم کرنے والوں کو بخش کریں یہ محسوس کرنے والی ہے وہ بات ہے دیکھنے والی بات نہیں ہے جب آپ جلوس لے کے روڈ پہ نکلتے ہیں تو یہ مستو جی کا تنہا ہے نہیں آپ کے جلوس کے پیچھے کوئی بی بی ہے جو آپ کے لیے دعا کر رہی ہے اے پروردگار میرے بچے کا ماتم کرنے والوں کو معاف فرما میرے بچے کا ماتم کرنے والوں کو بخش دے آزادہ رانے امام مظلوم ارے اہلِ حرم سال بھر کی قید کے بعد ایک مرتبہ یزید تو ہے قاسد بھیجتا ہے قاسد آیا سیدھ سجاد کے بعد اے سجاد آپ کو یزید نے بلایا ہے اب ایک مرتبہ چناب زینب اور یا مقام قبر آجاتی ہے آواز دیتی ہے اے بیٹا سیدھ سجاد ارے پتہ نہیں کیوں خدا معلوم یہ یزید کیوں بلوا رہا ہے ایک مرتبہ سیدھ سجاد نے آوا دی اے بھوپی امام آپ مطمئن دکھیں میں ابھی سن کر کے آتا ہوں دیکھتا ہوں یزید کیا کہہ رہا ہے اب ایک مرتبہ سیدھ سجاد یزید کے دربار میں پہنچے ہیں اور کر کے کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھوں کو جول لیتا ہے اے فردند رسول بلی خطا ہو گئی ہے اے فردند رسول بلی غلطی ہو گئی ہے اے فردند رسول اے سیدھ سجاد آپ مجھے معاف کر دیں آپ جہاں جانا چاہے وہاں چلے جائے اگر یہاں رہنا ہے تو یہاں کا انتسام کرا دے اور اگر مدینہ جانا ہے تو وہاں کا بندوست کرا دیا جائے ایک مرتبہ سیدھ سجاد نے آوا دی اے یزید میں اس اسلے میں اپنی فوپی امام سے اجازت لیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا ایک مرتبہ زادہ رو دین اللہ عبدیر کی ہاتھوں سے ہتھ کریاں پاؤں کی بیڑیاں اور کمر کا لنگر جدا کیا گیا اور جب لوہاں کاتنے والا جو ہے عابیدے بیمار کے گردن سے توق کاتا ہے نازادہ رو جب توق کاتا ہے ایک مرتبہ کشکا کر گر جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے جب ہوش آتا ہے آواز دیتا ہے پوچھنے والا اے شخص تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا ایک مرتبہ لوہاں کاتنے والا آواز دیتا ہے ارے میں کیا بتاؤ میں نے جب اس قیدی کے گلے سے توق نکالا تو اتنا گہرا سخم دیکھا کہ مجھ سے برداش عجر حکم اللہ جزاکم رب حکم خیر جزا عربابِ آزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمِ مسلمِ کربلا کے آزادہ رو ایک مرتبہ سیدہ سجاد زینب کے پاس آئی اور ایک مرتبہ سیدہ سجاد کو آزاد دیکھ کر کے ایک مرتبہ زینب خوش ہو گئی اے بیٹا ارے یہ کیا ایک مرتبہ سیدہ سجاد نے آوا دی اے پھوپی اممہ ارے یزیدہ ہمارے لئے رہائی کا پیغام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ جوا جانا چاہے چلے جائے مدینہ جانا ہے تو وہاں کا انتظام کرا دیا جائے اگر یہاں رہنا ہے تو یہاں کا بندو بس کر دیا جائے ایک مرتبہ سینب نے آوا دی اے سیدہ سجاد یزید سے جا کے کہہ دو پہلے ہمارے لئے ایک مکان خالی کرا دے اس لئے اور شہداؤں کے سر بھی بجوا دے تاکہ ہم شہیدوں کا ماتم کر لے اس لئے اس لئے کیا ابتک ہم اپنے مظلوموں پہ روئے نہیں ہیں اپنے شہیدوں پہ روئے نہیں ہیں باہر بابِ اعزا ایک مرتبہ مکان خالی ہوا ارے مکان جب خالی ہوا سیدہ سجاد سامنے کھڑے ہوئے آوا دی پھوپی اممہ نے آوا دی جنابِ زینب نے سیدہ سجاد دنیا کا یہ دستور ہوتا ہے کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اسے اس کی بیٹے کو تازیت پیش کی جاتی ہے اے سیدہ سجاد تمہارا بابا مارا گیا مگر اب تک تم کو کسی نے تازیت پیش نہیں کی آزادہ رو اس کے بعد شہداؤں کے سر آتے ہیں جب شہداؤں کے سر آتے ہیں ہر ایک بی بی اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کے سر اپنی آگوش میں لے کر کے بین کرتی ہے جنابِ امی لیلہ اکبر کا سر لیے ہے امی فروہ جنابِ قاسم کا سر اور جنابِ رباب ازگر کا سر آزادہ رو اور جنابِ زینب امامِ حسین کا سر لے کر کے بین کر رہی ہے گریہ کر رہی ہے گریہ اوزاری کر رہی ہے شام کی عورتوں نے دیکھا کہ جو نننے نننے سر ہے کمرے کے گوشے میں پڑے ہوئے ہیں ارے آوادی اے بی بی ہو کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے ان کا کوئی وارث نہیں ہے زینب سے رہا نہ گیا آوادی اے پوچھنے والی ارے کیا پوچھتی ہو ارے ان بچوں کی ماں مر ہی نہیں ہے ان بچوں کی ماں مر ہی ہوں لیکن ذرا انصاف سے بتاؤ کہ میں اپنے بچوں کا ماتم کروں یا اپنے ماں جائے گا وَسِيَا عَلَمُ اللَّسِينَ صَلَمِهُ اے ایلن gück에요 اے